اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو جی ایس حربل ہونسل آئر ویدک عدیویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خوشمن حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ ڈاکٹرز حضرات کے لئے خصوصی ریایت تفصیلات کے لئے بھی رابطہ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاں مہراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائیو نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جھڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا دوپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں باقی رہیں آگے بڑھیں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اسکرین پر آپ پلیزر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے آئیے ناظرین پڑوس ملک پاکستان سے بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے جی ہاں پاکستانی علماء کرام اور مسیحی مذہبی رہنماؤں کا متفقت اور پر ایک بڑا بیان آیا ہے اور پاکستانی علماء اور مسیحی مذہبی رہنماؤں نے مل کر یہ بیان دیا ہے کہ مذہب عالم کی مقدس کتابوں کی توہین قابل مذہبت ہے پاکستان کے مسلم اور مسیحی مذہبی رہنماؤں نے قرآن پاک کی بے غرمتی کی شدید مذہبت کرتے ہوئے تمام آسمانی صحائف مذہب کے احترام اور بین المذہب رواداری کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا گزش تمام ایک عراقی عیسائی تاریخ وطن نے سویڈن میں مسجد کے باہر قرآن مجید کو نظر آتش کیا تو دنیا بھر کے مسلم ملکوں نے شدید غم غصے کا اظہار کیا تھا اس واقعے کے بعد یو این او اقوامی متحدہ نے پاکستان کی ہم احتیافتہ اقراردات کو منظوری دی جس میں یو این او کے ہومن رائٹس کے چیف سے یہ ڈیمانڈ کیا گیا تھا کہ مذہبین منافرت پر ایک رپورٹ شائع کی جائے اور تمام ریاستیں اپنے قوانین کا جائزہ لے کر ایسے قوانین کا خاتمہ کریں جو مذہبی منافرت کی وکالت ایسے اقدامات کے خلاف مقدمہ چلانے اور روکنے کے راہ میں حائل ہوں خیر میں آپ کو بتاؤں کہ سنیچر کے روز سویڈل کی پولیس نے ایک بتیس سالہ شخص کو ازرائیلی سفارت خانے کے باہر تورات کو نظر آتش کرنے کی بھی اجازت دی تھی جس کے خلاف مظاہریں شروع ہو گئے کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد قرآن مدید جیسی مقدس کتاب کی بے حرمتی کرنے والے شخص کی مذہبت کرنا تھا لیکن خیر کوئی بھی مذہبی کتاب کو جلایا جانا یہ قابل مذہبت ہے اور اس کی اجازت کسی بھی حکومت نے نہیں دینا چاہیے اور میں تو پاکستان ہو یا تمام علماء اکرام ہو یا مسیحی مذہبی رہنماں ہو ان تمام سے کہوں گا اور تمام اسلامی کنٹریز سے کہوں گا کہ بھئی صرف مذہبت کرنے سے نندہ کرنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ ایسے خبیصوں اور ایسے شیطانوں کے خلاف پھانسی کی سزا جیسی کوئی سخت سزا ہونی چاہیے ناظرین اس وقت سعودی عرب سے دو بڑی خبریں آ رہی ہیں جیہاں پہلی خبر تو یہ آ رہی ہے کہ سورج کے عمودی حالت میں آنے کے بعد خانہ کعبہ کا سایہ غائب ہو گیا مکہ مکرمہ کے آسمان پر گزشتہ دو دن پہلی یعنی اتوار کو خانہ کعبہ پر سال دو ہزار تئیس میں سورج دوسری اور آخری بار عمودی حالت میں دیکھا گیا جدہ میں قائم فلکیاتی سوسائٹی کے مطابق یہ فلکیاتی واقعہ تب پیش آتا ہے جب سورج خط سرطان سے جنوب کی طرف خط استواء کی طرف آتا ہے اس دوران جب یہ خانہ کعبہ پر تقریبا 90 ڈگری کی بلندی پر ہوتا ہے تو پھر سایہ سفر ہو جاتا ہے اور کعبہ کا سایہ نظر نہیں آتا اور یہی صورتحال اتوار کے روز پیش آئی کہ سورج کے عمودی حالت میں آنے کے بعد خانہ کعبہ کا سایہ غائب نظر آیا دوسری خبر سعودی عرب کی یہ آ رہی ہے کہ دو سعودی شہریوں کو سزائے موت دے دی گئی اور اس کی تصدیق سعودی وزارت داخلہ کے جانب سے کی گئی ہے دونوں شہریوں نے سیکیورٹی اہلکار کو فائرنگ کر کے زخمی کیا اور فورس کی گاڑی پر حملہ کیا تھا سعودی وزارت داخلہ کے مطابق دونوں شہریوں نے ملک میں بد امنی پھیلانے کے لیے اسلحہ بھی جمع کیا تھا آخر ان دونوں کو سزائے موت دے دی گئی رضا اس وقت تہران سے ایران سے بڑی خبر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ ایران کو جوہری پرگام ایٹمی معاہدے کو لے کر کافی ہنگامہ دنیا کے کئی ممالک خاص طور سے اسرائیل ایران کے ایٹمی پرگام کو لے کر اسرائیل سب سے زیادہ پریشان ہے لیکن خیر ایرانی وزارت خارجہ کی ترجمان ان کا سخت رییکشن سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایٹمی ایگرمنٹ پر مذاکرات باتچیت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے ایرانی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ تہران نے سفارتی ذرائع سے انحراف نہیں کیا انہوں نے کہا کہ جوہری ایگرمنٹ پر باتچیت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے پیر کے روز ایک پریس کانفرنس میں ایرانی وزارت خارجہ کی ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ ایٹمی معاہدے کے حوالے سے مستقبل قریب میں کوئی معاہدہ کوئی ایگرمنٹ تیب پاس سکتا ہے لیکن امریکہ کو اس میدان میں اپنی مرضی اور عظم کا مظاہرہ کرنا چاہیے انہوں نے امریکی حکومت کو خطے میں سلامتی کو غیر مستقب کرنے والے کسی بھی اقدام سے گریز کرنے کا امریکہ کی حکومت کو مشورہ بھی دیا ہے انہوں نے خبردار کیا کہ خطے کے معاملات میں مداخلہ تعمیری نہیں ہے اس سے تناؤں بڑھ سکتا ہے ان کا ملک خطے میں عظیم حساسیت کے ساتھ اقدامات اور نقلوں حرکت کر رہا ہے آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے ناظرین جنوبی کوریا کے حالات بھی اس وقت سیلاب اور شدید بارش کی وجہ سے کافی بگڑ چکے ہیں اور جنوبی کوریا میں شدید بارش کے نتیجے میں جو نقصانات ہوئے ہیں جانی نقصان کی بھی خبر آ رہی ہے کہ تقریباً چالیس افراد اب تک جنوبی کوریا میں شدید بارش کے نتیجے میں حلاق ہو چکے ہیں چالیس لوگ اور نو دس لوگ ابھی بھی لا پتہ ہے غیر ملکی خبر رسائے ایجنسی کے مطابق جنوبی کوریا نو جولائی سے شدید بارش کی زد میں ہیں جس نے گزشتہ تین دنوں سے اور زیادہ شدت اختیار کر لیا ہے خبر رسائے ایجنسی کے مطابق شدید بارش سے سیلابی صورتحال اور لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں مختلف مقامات پر کئی گھر گئے ہیں جبکہ دو ہزار ہیکٹر ذریعی زمین سیلابی پانی کی زد میں آگئی ہے شدید بارش اور سیلاب سلکوں اور ڈیم کو بھی نقصان پہنچا مسلسل شدید بارش سے دریائے ہنگاک میں پانی کے سطح آٹھ میٹر تک بلند ہو گئی ہے جس کو لے کر لوگوں میں کہیں نہ کہیں تشویش در اور خوف کا ماحول بھی بنا ہوا ہے اور بتایا جارہا ہے کہ تقریباً جنوبی کوریا میں چودہ شہروں سے تقریباً نو دس ہزار لوگوں کو وہاں سے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے خبر رسائے ایجنسی کے مطابق جنوبی کوریا کے جنوب مغربی علاقوں میں آج بھی یعنی گزش تقل بھی دو سو پچاس میلی میٹر تک بارش کا امکان رہا بارش کا یہ سلسلہ اتوار تک جاری رہنے کی توقع ہے مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور کھجری لی کیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ ناظرین آخری بڑی خبر بھی اس وقت سعودی کو لے کر آ رہی ہے جہاں سعودی ولی اہد نے جاپان میں کمپنیوں کے سربراہوں اور کاروباری افراد سے ملاقات کی کاربن غیر جانبداری کے حصول کے لیے توانائی کے شربے میں سعودی عرب اور جاپان کے درمیان تعاون سعودی ولی اہد اور وزیر آزم شہزادہ محمد بن سلمان نے جاپان کے وزیر آزم کی موجودگی میں جاپان میں کمپنیوں کے سربراہوں اور کاروباری مالکان سے ملاقات کی اتوارک شام جدہ کے السلام محل میں شاہی دربار میں ولی اہد اور جاپانی وزیر آزم کے درمیان باتچیت کے سیشن کے بعد ولی اہد نے جاپانی کمپنیوں کے وفد سے ملاقات کی سعودی وزیر سرمایہ کاری انجینئر خالد الفالے کے مطابق جاپانی پی ایم کے ہمراہ آنے والے وفد میں تقریباً 44 معروف جاپانی بڑی کمپنیوں کے نمائن دے اور مختلف شعبوں میں دیگر اُبھرتی ہوئی اور اخترائی کمپنیوں کے افراد شامل تھے خالد الفالے نے گزشتہ روز الاربیہ کے ساتھ انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم جاپان کے ساتھ اپنی شراکتداری میں ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں ہم جاپان کے ساتھ کئی شعبوں میں شراکتداری کو مضبوط کریں گے اور ہم نے مختلف شعبوں میں جاپان کے ساتھ 26 ایگریمنٹس پر معاہدوں پر دستقیق کیے ہیں